ہلو دوستو دوستو اگر پرابلم کی بات کی جائے بیماریوں کی تو آج آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر میں بیمار ہیں اور تھوڑا بہت سب بیمار ہیں اس کا ریزن دوستو یہی ہے کہ ہماری لائف ریسٹائل ہم کہاں جاتے ہیں کیا کھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ سارا کچھ ڈیپنڈ کرتا ہے جو آج اتنی بیماریوں پھسر ہیں کہیں نہیں کہیں اس کے ہم بھی ذمہ دار ہیں کچھ جگہ پہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ہم کو کیا جا رہا ہے جو ملاوٹ ہو رہی ہم نہیں کرتے وہ کہیں اور سے ہو رہا ہے ان کو ظاہر ہے کہیں سے پروٹیکشن ہے تب ہی وہ نہیں کر رہے ورنہ نہیں تو اوپر والے کا ڈر سب ہی ہے انسان کو ملاوٹی کلانے کی سزا سب ہی کو ہے پر ہمارے یہاں انڈیا میں سب چلتا ہے اس لیے ہو رہا ہے جس کو کھا رہا ہے آپ جانتے ہیں مسترڈ آئل کی جگہ انجن آئل کو پیوریفائے کر کے دیا جا رہا ہے سبزیوں کو بڑیا کلر کیا جا رہا ہے آسٹو کونسی انجیکشن آتی ہے آسٹو مائسین کیا ہے دوستو مجھے اتنا نولیج نہیں ہے تھوڑا بہت چھوڑ جالتا ہوں وہ انجیکشن لگا کے لوکک اور کوڑھیں سب کو بڑے کیا جا رہا دوستو یہ سارا کچھ جو ہے ہم کھا رہی ہیں ہماری باڈی پہ ہی جائے گا آج نہیں چار سال دس سال کے بعد ہمارا ڈیجسٹیب سسٹم ڈیمیج کرے گا ہمارے لیوار کو ڈیمیج کرے گا مطلب ایک ٹائم یہ آئے گا کہ ہر انسان بیماریوں کا ڈھیر بن چکے گا ابھی بھی بن گیا ہے جو تھوڑے بہت بچے ہیں کچھ ٹائم میں وہ بھی آ جائیں گے سب کو بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں کہ انسان کام کرنے لائک ہی نہیں رہ رہا ہے سب کوئی ڈاکٹر کا ہی نمبر ڈھونتا پھر رہا ہے اس میں دوستو جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہماری پیٹ سے شروع ہوتی کیونکہ کھاتے ہی ہم سب کچھ موز میں اور پیٹ میں ہی جاتا ہے وہیں سے ڈائجسٹ ہوتا ہے وہیں سے سب کچھ جو ہے پرابلم شروع ہوتی ہے کیونکہ ہم یہ مان کے چلیے جو میں نے ایکسکرینس لگایا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہر لکمہ ہمیں موت کی طرف لے جا رہا ہے جو روٹی کھا رہے ہیں وہ بھی پیوری یوریا پہ دوبی ہے بناتی ہے دوستو یہ سمجھ دیجئے کہ چاوال کھا رہے ہیں وہ بھی کیا ہے اور سبزیہ تو آپ کو میں نے بتایا تو دوستو ہمیں ہر لکمہ موت کی طرف لے جا رہا ہے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو غلط نہیں کہہ رہا ہوں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز معاف کر دیجئے اب اس سے زیادہ میں آپ سے کیا کہوں اب دوستو باڈی میں جا رہا ہے ظاہر ہے کیمیکل ہے وہ ہمارے باڈی میں ہی جائے گا اب اس کے لئے ہم جتنا یورین کرتے ہیں وہ طرح ہمارے باڈی سے نکلے گا لیکن نکالنے کے لئے کچھ چاہیے جو ہماری باڈی کو پیوری فائی کرتا رہے یا ہم انتظار کرتے رہیں کہ جب بڑی بیماری ہوگی تب چلیں گے کسی بڑے داکٹر کا نمبر لیں گے یا تو ہمارے لئے یہ اچھا ہے کہ ہم کچھ ایسا کوئی ٹریٹمنٹ لیتے رہیں کہ جو ہمارے باڈی میں ایکسس پروٹین کیلشیوم کیمیکل یہ سب ہمارے باڈی میں آ رہے ہیں وہ نکلتا رہے اور ہمارے ڈائیجیسٹیب سسٹم کو مینٹین رکھیں دوستو جب ڈائیجیسٹیب سسٹم مینٹین رہے گا جو کی ساری چیزوں کو الگ کرے گا تو وہ ہماری باڈی سے نکل جائے گا اس کے لئے دوستو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں آج میں آپ کو اسی کے بارے بتانے جا رہا ہوں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں ابھی پرابلم نہیں ہے پر ہو سکتا ہے کیونکہ ہم بھی وہی رہیں آج ہمیں کیا بتا سال چھ مہینے دوستو روپے میرا بھی نمبر آئے ہمیں کسی گیسٹرولوجسٹ اور اس سب کو ڈھوننا پڑے اور مہینے کا آپ کے لئے تو گیسٹرولوجسٹ کے فیز جو بڑی زیادہ ہے کوئی آٹھ سو کوئی پاس سو کوئی ہزار روپے لے رہا ہے ایک عام انسان جو پانچ چھ ہزار روپے کمارا دوستو اس کے لئے یہ سب کچھ بہت ٹف ہے آج میں آپ کو وہی بتانے جا رہا ہوں کچھ ایسا ہے جو کر کے آپ اس بیماریوں کو روپ تو میرے خیال سے نہیں پائیں گے لیکن ہاں اگر وہ پانچ سال میں ہے تو آپ اس کو دس پندرہ سال واد وہ آپ کے پاس آ سکتی ہے میں اس ٹائم کو آگے بڑھا سکتا ہوں اگر آپ ریگولر لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس کبھی نہ ہے کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کب کیا کھایا اس میں کتنے ریشیو میں کیمیکل تھا وہ اچانک سے اگر وہ بہت تیز باڈی پہ اثار کر گیا تو ساری دوائے پہ کار جائیں گے تو دوستو اس دوائے کے بارے میں اس میڈیسن کے بارے بتانے سے پہلے پلیز میں کہوں گا ایک پر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دوستو کو بتائیے ان کو میڈیسن یہ میرا ویڈیو شیئر کیجئے پلیز ان سے بھی سبسکرائب کرائیے خود کا کہنا تھا کہ یہ ہومیوپیتھی کی سب سے بڑی میڈیسن ہے اس دوائے کو جو لے رہا ہے وہ بیماریوں سے نہیں مرے گا وہ نیچرل موت سے ہی مرے گا انہوں نے اتنی بڑی بات کہی دوستو ضرور اس دوائے میں ایسی کچھ چیزیں ہیں جو کی ہماری باڈی پہ اتنا زیادہ ہماری باڈی کے لئے بینیفیشل ہیں دوستو ہمارے پیٹ کے ڈیجیسٹیف سسٹم مگر صحیح ہے تو ہماری باڈی کافی حد تک صحیح ہے یہ ہمارے ڈیجیسٹیف سسٹم پہ ہی کام کرتی ہے دوستو پیٹ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پرابلم ہو آپ اس میڈیسن کو لیجیے یہ آپ کو کافی حد تک ریلیو دے گی اور اس پرابلم پہ بھی کام کرے گی جس پرابلم جس وجہ سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے میں اپنا بتاتا ہوں دوستو مجھ کو یہ سب پرابلم تو میرے پیٹ میں گئے حصول میں بہت پریشان ہو جاتا تھا تو اب اگر آپ ایلوپیتھی کے بات کریں تو وہی سب دوائیں ہیں اومیٹرپروزول ڈوم پیری ڈوم اور سسٹینری سب تینجار ہے کیاپسول جو آتی ہیں جن کو لیے کے آدمی کرتا ہے لیکن ایک ٹائم کے بعد آپ کو پتا ہے یہ بھی اثار نہیں کرتی جو میں نے آپ ریزن بتایا ایک ویڈیو بنایا کہ دوائیں کیوں نہیں ہی اثار کرتی ہیں ایک ٹائم کے بعد وہی وجہ ہو جاتی ہے اب دوستو میں کرتا کیا تو میں نے جب بتایا کہ میں نے ہومیوپیتھی بھی تھوڑا بہت جو کچھ جانا کچھ کتابیں ملی کچھ نیٹ میں میں نے پڑھنا شروع کیا میں نے کچھ ڈاکٹرز کے ریویو دیکھے تو میں نے دوائیں خود اپنے اوپر یوز کیا لوگ پوچھتے کسی ڈاکٹر سے کنسرٹ کیا تو میں نے کہا بھائی دس سال سے داکٹر لی ڈاکٹر خیر لا تھا کیا کنسرٹ کرتا میرے پاس تو یہی تھا کہ میرے پاس بھائی جیتنا پیسہ تھا میں نے علاج میں لگا ڈالا میرے پاس ہی نہیں کہ میں آٹھ سو روپا ہزار روپا فیز لگا جاؤں ڈاکٹرز پوچھنے ساب میں ناکس وامی کا لینا چاہتا ہوں آپ کی کیا اجازت ہے تو گارے یہ سب تو بکار ہوتی ہے لیکن دوستو میں نے کیا ناکس وامی کا مگایا اور میں نے صبح دو پہر شام دن میں چار بار کم سے کم دو دو گھنٹے پہ لینا شروع کیا دوستو آج کافی حد تک میں ٹھیک ہو گیا ہوں میں جو کچھ چاہتا ہوں کھا پی لیتا ہوں اور حضب بھی کر لیتا ہوں دوستو یہ بہت ہی افیکٹیو بیڈیسن ہے اگر آپ اس ٹائب کی پرابلم فیس کر رہے ہیں تو پلیز ناکس وامی کا مگا لیجے بہت مہنگی نہیں ہے کل اٹی روپیز اس کا امار پی اس پر تھرٹی امیل آپ کو ملے گی آپ جہاں سے بھی لیں گے آپ کو سیونٹی سیونٹی ٹو تک کے مل جائے گی آپ کو پندرہ پرسنٹ تک کا ڈسکاونٹ اس پر دکاندار دے دیتا ہے نہیں دیتا اب اس سے مانگیے گا وہ ضرور دے گا دسکاونٹ دوستو یہ سمجھ لیجی کہ یہ امرت ہے یہ اگر آپ کھانے سے ڈر لگتا ہے کھاتے ہی گیز بنتتا ہے کچھ بھی کھا لیتے حضر نہیں تو دوستو یہ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے ہاں اگر یہ پرابلم آپ کو ہے دوستو تو یہ مان کے چلیے یہ آج کی پرابلم نہیں ہے یہ پرابلم بہت دھیرے دھیرے آپ کے پیٹ میں بنی ہے تو یہ پرابلم ایک دن میں بھی نہیں جائے گی کہ آپ نے دو دن کھایا اور کہا رہے بھائی آپ نے بتایا تو میں نے کھایا مجھ کو اثر نہیں کی ایسا نہیں ہے دوستو اس کو آپ کو تین چار مہینی لینا پڑے گا اور جس دن اس میڈیسن نے آپ کے پیٹ پہ اپنا کبزہ جمع لیا دوستو پھر یہ جلدی ایسی پرابلم ہونے نہیں لے گا بھئی آپ اگر مہینے کے دو چار دس ہزار کے دوائیں کھا رہے ہیں تو آپ یہ اسی روپے کے دوائے اور ساتھ میں لے سکتے ہیں اس سے آپ کو اوپر کوئی میرے خیال سے پوری زندگی اپنے ساتھ لے کے چلیں گے دوستو میں خود اگر شادی اور اسے پارٹی وغیرہ میں جاتا ہوں جہاں میں بہت آئیلی اور اسے ٹائپ کا کھانا ملتا ہے کھانے کو کھا کے آتا ہوں تو میں بھولتا نہیں ہوں اس میڈیسن کو دو بوند اپنی زبان پر ٹکا رہا اس کا اثر یہ ہوتا ہے دوستو جب میں سبہ اٹھتا ہوں تو میں پلکل فریش فیل کرتا ہوں میرا پیٹ اگدم ہلکا رہتا ہے پیٹ اگدم صاف رہتا ہے کوئی کانسٹیپیشن یہ میڈیسن ہونے نہیں دیتی دوستو بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے شادی وغیرہ کا سیزن ہو اور اس سب میں آپ پرشان ہو تو یہ سب میڈیسن دوستو یہ نقص مومی کا سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر ہنیمن یہ آج کے یکیا پوری دنیا کو ایک امرید دے گئے ہیں یہ اس دوا کے لیے اگر آپ ڈاکٹر ہنیمن کو صبح شام شکریہ آدھا کریں تو آپ ان کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتے دوستو یہ بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے دوستو میں بتاتا ہوں کہ میں خود دن دن بھر کھاتا نہیں تھا ڈر کے معنی کہ کھاؤں گا تو پیٹ میں گیز بن جائے گی میں تلپنے لگوں ہوا آج یہ دوستو نقص مومی کا کہ دہنے کے میں شادی ویعا اور گھر میں جو کچھ بنتا ہے میں کھاتا ہوں آرام سے حضام ہوتا ہے نہ میرے پیٹ میں گیز بنتی ہے نہ جلان ہوتی ہے نہ مجھے ان ڈیجیشن کے شکایت ہوتی ہے دوستو ان سب کے لیے اگر میں کسی کو کہوں گا کریٹ دیتا ہوں تو ڈاکٹر ہنیمن ان کی یہ میڈیسن یہ نقص مومی کا نقص مومی کا 30 سی ایج دوستو گھر پہ رکھئے اور گرمی کا سیزن کوئی بھی سیزن صبح ایک بار دو بون سبان ٹپکا دی دوستو اس کو ایک اپنا روٹین بنا لیجئے دوستو یہ کچھ ایسی میڈیسن جو آپ کی لائف سٹائل کو ہی چینج کر دیں گی آپ کی لائف ہی بدل دیں گے آپ خود زندگی جینے لگیں گے نہ کی آپ صبح اٹھ کے دماؤں کی دکانوں پہ اور ڈاکٹر کے چکر لگاتے دوستو اگر پیٹ صحیح ہے تو آپ کی باڈی صحیح ہے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی پیٹ نہیں صحیح دوستو تو ہزار بیماریاں ہو جائیں گی دوستو یہ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے میں آپ سے خود ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نہیں لے سکتے تو مجھ کو بتائیں کہ میں آپ کو بھیج دوں گا فری آو کاسٹ اس میڈیسن کو آپ یوز کریے دوستو کیونکہ میں دو چار سو لوگوں کو دھیرے دھیرے کر کے اسی روپائی کی دوا میں ڈائریک مگا لوں گا مجھ کو تھوڑی ہوسٹی ملے گی میں دے سکتا ہوں کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہاں پرپس یہ ہے آپ لوگ کو اگر ایسی کوئی پرابلم ہے تو آپ کو آرام مل جائے ٹھیک ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ اگر آپ پیٹ کی پرابلم سے بہت تڑپ رہوں گے پرشان ہوں گے کانسٹیپیشن سے بہت پرشان رہتے ہوں گے دوستو یہ میڈیسن بہت ایفیکٹیو ہے پلیز آپ اس کو لے کے یوز کریے 3-4 مہینہ یوز کریے ریزلٹ کو بھی نہ سوچیں جب اتنا ٹائم بھی جائے تو پھر آپ خود دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے آپ بھول جائیں گے کانسٹیپیشن پیٹ میں گیز بننا انٹیزیشن یہ سارا کچھ آپ کا ٹھیک کر دے گا ٹھیک ہے دوستو اوکے